اللہ تعالیٰ نے رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مہراج کا شرف عطا فرمایا اس میں بھی بے شمار حکمتیں تھی ان تمام حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے میرا عطا صلی اللہ علیہ وسلم کے تسکین قلب کے لیے قلب کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج کا شرف عطا فرمایا اب کیوں تسکین قلب کے لیے کیوں عطا فرمائے گئی میراج تو یاد رکھیں رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال مہراج عطا کی گئی اسی سال کو عام الحزن بھی کہتے ہیں یعنی غم والا سال غم والا سال کیوں کیوں اس لیے کہ رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کے بعد جنبوت کا اعلان فرمایا اور دین کی تبلیغ شروع کی کفار مہر کا نے میرا عقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم سے پہاڑ توڑے میرا عقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ضد و قوب کیا گیا تاعت دارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا اتنا ظلم ہوا مقتن و کرامان میرا عقا لسلات و تسلیم پر کہ رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم سہن کعبہ میں نماز پڑھتے ہوتے تو تاعت دارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر باقائدہ کپڑے سے پھانسا دیا جاتا میرے سرکاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کو دبایا جاتا یہاں تک کہ رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم سہن کعبہ میں نماز پڑھتے ہوتے اور حالت سجدہ میں ہوتے تاعت دارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتے انور پر اونٹ کی بڑی بڑی ہوجری رکھی جاتی اور اس طریقے سے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا تاعت دارے کائنات علیہ السلام تو تسلی اللہ علیہ وسلم کی شاید آئیو میرے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ظلم کے اتنے پہاڑ توڑے جاتے تھے مقتل مکرمہ میں اس عالم میں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کا سب سے بڑا سپورٹ تھا تو وہ ام المؤمنین حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا سپورٹ تھا اور دوسرے سرکاز صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا تھا دونوں کا سپورٹ تھا مگر تاعت دارے کائنات علیہ السلام بتسلیم کے شاید آئیو جس سال رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کا شرف آتا ہوا اس سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا وصال ہوا اور اس کے کچھ مہنوں کے بعد حضرت ابو طالب بھی چل بسے دونوں کی جدائی میر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہوئی اسے لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے غم والا سال کہا جاتا ہے جب دونوں جدائی ہو گئے تاعت دارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر برابر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو میر آقا لصلاة و تسلیم نے سوچا کہ چلو مکہ نہ صحیح تائف جا کر وہاں پر دین کی تبلیغ کی جائے مگر اللہ و اکبر رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم جب تائف پہنچے تو مقد المقرمہ میں تو میرے سرکار پر زبانوں کے تیر برسائے جاتے تھے یہاں تو میرے آقا پر پتھر برسائے جا رہے تھے تائف کے بازار میں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عوباش لڑکوں کو لگا دیا گیا بدماش لڑکوں کو لگا دیا گیا جو ماد اللہ رب العالمین پیچھے سے میرے سرکار کو مجنو کہا کرتے تھے پیچھے سے میرے آقا لی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل پاگل کہتے تھے اور میرے آقا پر پتھر برساتے تھے تائف کے بازار میں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے گئے اتنے پتھر برسائے گئے کہ میرے سرکار کی داڑی مبارک میرے سرکار کا امامہ شریف یہاں تک کہ میرے آقا کے نالے نے پاک بھی خون سے لطپت ہو گئی اللہ وکبر تائف کا پہاڑ جو ہے تائف کا بازار جو ہے وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے ان پہاڑوں کے فرشتے بھی رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا یہ درد ہم سے دیکھا نہیں جاتا میرے سرکار آپ ایک اشارہ فرما دے تو ان پہاڑوں کو ان ظالموں پر انڈیل دیے جائے ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دیے جائے مگر قربان اس رحمت اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ آقا فرماتے ہیں اے فرشتوں میں دنیا میں لوگوں کے لئے زحمت نہیں رحمت بن کر کے آیا ہوں رحمت بن کر کے آیا ہوں آج یہ لوگ بھلے ہی اسلام قبل نہیں کرتے مگر میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ان کے آنے والے نسلے ضرور مجھ کو اللہ کا رسول مان لے گی اور دین اسلام قبل کر لے گی تات دارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیو قربان اس رسول عظم کی عظمت پر کہ تات دارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے مگر اس عالم میں بھی میرے مصطفیٰ دعائے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی کو شاعر کہتا ہے سلام اس پر کے جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس نے کھو کے پیاسوں کو کبائے دی سلام اس پر کے جس نے کھو کے پیاسوں کو کبائے دی سلام اس پر کے جس نے گالیا سن کر دعائے دی جب رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تو اللہ تبرک و تعالیٰ نے اپنی شان کا مشاہدہ کروانے کے لئے اپنی کبریائے کا مشاہدہ کروانے کے لئے رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کی سیر کروائی گویا کہ رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین تھا ہاں تو اسی رسول کے غم کو دور کرنے کے لئے میرے مصطفیٰ کے دل کو تسکین دینے کے لئے اللہ تبرک و تعالیٰ نے رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج پر بلا کر اپنے دیدار سے مشاہدہ کروانے کے لئے اپنے دیدار سے مشاہدہ کروانے کے لئے موسیقی